ان کے بات سننے کے بعد میں ہول ماسٹر جگدیس نے اپنا سیرے لا دیا اور اس نے کہا ہاں ہاں واسطہ میں یہ صحیح ہے کیونکہ آگرگار وہ یہاں پر کچھ چھپا بھی تو نہیں سکتا تھا کیونکہ وی پی کلپ کے اندر کے دس ہزار ستر سے پہلے سے ان کے کومبیکٹ ماسٹر ہول کے اندر رہ رہے تھے اسی وجہ سے یہ تو بالکل سنبھاوت نہیں تھا کیوں وہ انہیں کسی طرح سے یہاں سے گائب کر دے ہول ماسٹر جگدیس کی بات سننے کے بعد میں ایک دوسرے ہول ماسٹر نے کہا دیکھو دوست میں تمہارے اس کومبیکٹ ماسٹر ہول کے اندر کوئی بھی ہست سیپ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کیا آپ واسطہ میں سنی سیت ہے کہ آپ کے سبھی کومبیکٹ ماسٹر جو روزہ سامرازے کے سب سے اچھے کومبیکٹ ماسٹر مانے جا سکتے ہیں وہ ٹیر ون کے سامرازے کے ایک ایک چھوٹے سے کلپ کے اندر چوئن ہو کر بیٹے ہیں کیا آپ کا دماغ اس سے تھوڑا بود پاگل واغل ٹائپ سے محسوس نہیں کر رہا یا پھر آپ صحیح سے پاگل ہو گئے ہیں اور اس کے علاوے یہ آپ کی آنکھوں کے نیچے دارک سکتے کیوں بنے ہوئے ہیں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری کومبیکٹ ماسٹر کی بھی ایک کریمہ سممان عجت ہوتی ہے کیا آپ کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی اور نہیں تھا چونگ سامرازے کے اندر سے ہول ماسٹر راجے تھے اس کے بعد سننے کے بعد میں جگدیس نے کہا ہرے ہرے آپ یہاں پر غلط سمجھ رہے ہیں آپ واسطہ میں جیسا سوچ رہے ہیں نا کیوہ کلب کمجور ہے یا ایسا ویسا ہے تو واسطہ میں آپ بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں آخر کار میں جانتا ہوں کیوہ کلب کیسا ہے اس کے بعد میں وہ جگدیس منی من میں سوچنے لگتا ہے ارے تین دنوں کے اندر میری ناکھ کارکے رکھ دیتی انہوں نے تم اگر تم ان کے پاس میں چلے جاؤ گے نا تو تمہیں کھڑا کر کر ماریں گے اور وہ تو اچھی بات ہے کہ میں نے پہلے پرنسیول لپن کے ساتھ میں وہاں پر دوستی کر لی تھی ورنہ وہاں پر میرے ساتھ میں کیا ہوتا میں کسی کو بتانے لائک نہیں دیتا اور ہاں آپ کہہ رہے ہو نا کہ کس طرح کا کلب زوین کر لیا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہوگا جیسا ماسٹر سیکھ نے کہا ہے کسی سے بھی سیکھنے کے لیے اس کے بیگراؤنڈ کو نہیں دیکھا جاتا دیکھا جاتا ہے تو ان کے اندر کی سخصمتہ کو بس بہت ہو گیا جگدیس نے ایسا کہا ہی تھا کہ ایک اور بجوگ بول پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے ہمیں تمہارے ان سبھی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ارے یہ سبھی فرانی باتیں ہو گئی ہیں ہاں مانا کہ ہمارے ماسٹر سیکھ نے ایسا کچھ کہا تھا حالانکہ اس کے لیے ایک چیز ہونا بھی ضروری ہوتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ کلب ایسا کچھ ہو سکتا ہے چلو ٹھیک دیکھا جائے گا میں تم سے گزارس کرتا ہوں کہ تم نچونگ سامراجے کے اندر سے کچھ سلوٹ پرابت کر سکو تاکہ تم وہاں پر جا کر اپنے کومبیکٹ ماسٹر ہول کے کومبیکٹ ماسٹرز کو وہاں پر لے جا میں کامیاب ہو جاؤ اس کے لیے تمہیں وہاں پر زیادہ ادھک سرمیدہ بھی نہیں ہونا پڑے گا اس بار کھینے والا کوئی اور نہیں تھا وہ اوہائی کومبیکٹ ماسٹر ہول کا ہول ماسٹر فریڈو تھا میں تمہیں ایک بات بتا دینے چاہتا ہوں رو ساتھ سامراجے کا جو کومبیکٹ ماسٹر ہول ہے ہاں مانا کی وہ سب سے زیادہ کمجور ہے حالانکہ تم اب یہاں پر مکھیالے کی دھیلے کے پریکسہ لے رہے ہو کیونکہ تمہارے اس طرح کے ویوار کو دیکھنے کے بعد میں پتہ نہیں وہاں کس طرح سے تمہارے اوپر ایک ایک ایکسن لے سکتے ہیں کیونکہ باستو میں ایک بار ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو اس کے بعد میں مجھے پتہ ہے کہ تمہیں ایک بار پھر سے ہمارے سبھی پورے ورطیوں سے سامنا کرنا پڑے گا جو تھا وہ یون سامراجے کے اندر سے ہول ماسٹر وزیر تھا آٹھ مہان پدت سامراجوں کے اندر سے یہ چار سب سے کمجور سامراجے مانے جاتے تھے چونگ اوہائی روسات اور نیون روسات کو تیسرا استان دیا جاتا تھا لیکن بیس سال پہلے جب الوکی راکسوسوں نے یہاں پر حملہ کیا تھا نا تب اس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ بھاری ہنگامہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہاں پر اس کے بعد میں یہ سبلنے میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے جس کی وجہ سے اب یہ لاسٹ سٹان کے اوپر پہنچ چکے تھے آپ کی سلال دینے کیلئے دنیواد لیکن آپ کوئی پتا ہے نہ کہ ابھی تک بس سال پہلے ہوئے اس حملے سے ہمارا روسات کمپیکٹ ماسٹر ہول ابھی تک بھی اوپر نہیں پایا ہے اور ہاں آپ چنتہ نہ ہو کیونکہ اس فرینڈلی کمپیکٹ ماسٹر کے میچ کے اندر آپ کو سرمندہ نہیں ہونا پڑے گا اس کے سبدوں کے آدھے راستہ کے اندر سے اچانک سے وہاں پر جوڑ جوڑ سے جائے کاریں سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آخر کار وہاں پر فرینڈلی کمپیٹیشن کے اندر سامل ہونے والے سبھی کی سبھی امیدوار آنے لگے تھے واسطب میں میں تمہارے اس روسات سامرازی کی کمپیکٹ ماسٹر ہول سے بلکل بھی نیراسٹ نہیں ہوں جب سبحی نے روسات سامرازی کے اس کمپیکٹ ماسٹر کو دیکھا تھا تو اس کے بعد میں سبحی کی حسی وہاں پر فوٹ بڑی تھی وہ تو اپنی حسی کو روک نہیں پا رہے تھے کمپیکٹ ماسٹر ارے ہول ماسٹر جکتے سے یہ کیا ہو گیا آپ کے کمپیکٹ ماسٹر ہول کے پاس میں جاریسا بھی پیسہ نہیں ہے جو آپ اپنے کومبیکٹ ماسٹرز کو کسی ڈریس بھی نہیں دے سکے وزیر تو وہاں پر آپ فوٹ فوٹ کا رسنے لگا تھا ایسا لگا تھا جیسے کہ وہ ہس ہس کر ہی رونے لگے گا کیا پیسو کی کمی تم یہ کیا کہہ رہے ہو اس کی بات سننے کے بعد میں جگتیس تھوڑا سا سن رہ جاتا ہے لیکن اسی کا انوان لگاتے ہوئے وہ جلدی سے اپنے کومبیکٹ ماسٹرز کی طرف پلٹتا ہے اور وہ سیٹ کے اوپر اچھلکا کھڑا ہو جاتا ہے اور اس نے اپنا سیر پیٹ لیا ارے ارے یہ 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 کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس نے دیکھا کہ کورانگ ابھی تک بھی وہاں کپڑے پینے ہوا تھا جو تھوڑی دیر پہلے وہ ٹویلیٹ کو ساف کرتے ہوئے پہن رکھا تھا آکاس ابھی اپنے ہاتھ کے اندر وہی ابھی فلائنگ سویٹر پکڑے ہوئے تھا جیسے سب کے ہاتھ کے اندر پاکسیوں کا پینجرہ تھا ٹوانگ کے سر کے اوپر ابھی بہتی بڑے بڑے نیسان ہو گئے تھے اور ابھی اس کا سر ایسے سوجا ہوا تھا جیسے کی سنچین کے ممی نے اس کے سر کے اوپر تین چار آلو اگا دیے ہو ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کی وہاں پر کوئی کومپیکٹ ماسٹر نہیں ہو وہاں پر کوئی دینیے بکھاری آ چکے ہو ان سبھی گھٹنا کو دیکھنے کے بعد میں کومپیکٹ ماسٹر ہول کے اور ماسٹر جھگدیس کا چہرہ سرم سے لال ہو گیا اور وہ جلدی سے اپنے پاس میں کڑے ہوئے ڈیویجن ہیڈ گرک کی طرف لڑتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے ڈیویجن ہیڈ گرک یہ کیا ہو رہا ہے ارے یہ سبھی اس طرح سے یہاں پر اپنا مو اٹھا کر کیسے آ گئے ارے کیا ان کو تھوڑی بہت لا سرم نہیں ہے ارے ہمارے کومپیکٹ ماسٹر ہول کا یہاں پر بدنامی ہو رہی ہے یہ سبھی سبھی بے وکوف پتہ نہیں کیسے ہمارے پلے پڑ گئے ارے انہوں نے ایسا کیا کر لیا جو اس حالت کے اندر یہاں پر آ گئے جھگدیس نے اپنے پاس میں کڑے ہوئے گرک سے پوچھا گرک نے اسے جواب دیا ہول ماسٹر جھگدیس آپ کو پتہ نہیں ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ کی وجہ سے جو پرنس اولوپن ہے نا انہوں نے اس ٹریننگ کے بارے میں انہیں بتایا تھا اس کے بعد میں ہی تو یہ یہاں پر اس طرح سے آئے ہیں کیونکہ وہاں پر جو انہوں نے وہ پریکس سکشن ان کو دیا تھا نا وہ ان کو تین دنوں کے اندر سمعبت کرنا تھا حالانکہ جو اس کے اندر کی عفدی دنہ بہت کم تھی اور کام بہت زیادہ اسی وجہ سے انہوں کو اس کو کمپلیٹ کرنے کے اندر بہت زیادہ سمیں لگ چکا تھا حالانکہ وہاں پر ان کے پاس میں زیادہ سمیں نہیں بچا تھا اسی لیے وہ اسی عوستہ کے اندر یہاں پر بھاگتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے انتیم سندھ تک اپنا پوری ٹریننگ پار کر لی تھی یہ باسطہ میں وپن نے وہاں پر جو ان کو وہ ٹریننگ کرنے کے لیے دی تھی نا وہ بہت زیادہ کٹھور تھی اور اس کو تین دن کے اندر پار کرنا بہت زیادہ مشکل تھا لیکن پتہ نہیں وہاں پر کیا ہو گیا وپن کے اس ٹریننگ کو کرنے کے لیے سبھی سبھی تیار ہو گئے اور کیا بھوٹ سوار ہوا کہ انہوں نے تین دنوں کے اندر اس پوری ٹریننگ کو وہاں پر سفلتہ پوروت کام کر لیا ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے یا پھر وہ اس ٹریننگ کو یہاں پر ہی روک دے ہیں نہ تک کہ انہوں نے تو اس ٹریننگ کو کرتے ہوئے چوچا بھی نہیں کی تھی تو بات کچھ ایسی تھی کہ یہاں پر انہیں کمپریشن کا پتہ چلا کہ کمپریشن شروع ہونے والا تھا اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اچھاؤں کا گلہ کھوٹتے ہوئے اس ٹریننگ کو وہاں روک کر یہ یہاں پر چلے آئے وہاں گرے کی وبا سننے کے بعد میں ہول ماسل جکتیس کا چہرہ کڑوار سے ٹیڑا میڑا ہونے لگا تھا ایسا لگ رہا تھا انہوں نے کسی طرح سے کوئی کھٹی چیز یا کیری ویری کھالی ہو جس کے ساتھ میں ان کا چہرہ پوری طرح سے مروڑنے لگا تھا یہ کیا یہ واسطہ میں ایسا ہے وہ منی من میں سوچ رہا تھا اگر واسطہ مجھے ایسا کچھ بتا ہوتا نا کہ یہاں پر ایسا کچھ ہونے والا ہے تو میں یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں کرتا اور پرنسیول ویپین کو اپنے سبی امید دواروں کو نہیں سوپتا ارے ان بیچاروں کی یہاں پر کیا حالت کر دی ہے یہ تو یہاں پر پاگل ہونے کے گگار پر پہنچ چکے ہیں چلو یہاں پر یہ پاگل تو ہوئے تو لیکن اس کے الگ کومبیکٹ ماسٹر ہول یہاں پر پوری طرح سے سمبانیت پرچسٹہ اب دھول کے اندر مل چکی تھی ارے سمبانیت تو کیا اب تو یہ کیون ہسی کا پاترے بن کر دے گئے تھے ان کو پتا تھا کہ اب بھویشے کے اندر ان کو کس طرح سے بلائے جائے گا کس طرح سے ان کو وہاں پر ٹوئیلیٹ مکہ پکڑنے والا اور پکسے پکڑنے والے کے نام سے جانا جائے گا پرنچوالربین آپ نے بہتی بڑا دہیوان ہو ارے آپ نے تو یہاں پر سبھی کا کام کر ڈالا ہے کیا وہ سبھی یہاں پر اب لڑنے کے لئے تیار ہیں وہ مانی من کے اندرے سوچ رہا تھا کیا واسطہ میں پرنچوالربین یہاں پر بھروسہ کے قابل تھے جہاں پر ہول مسٹر جگزی اسی طرح سے سوچ رہے تھے وہیں دوسری طرف اچانک سے ایک جوڑ داروہ سنائے دیتی ہے میں سوہیل ہوں میں یہاں پر چونگ سامراجے کے کومبیکٹ ماسٹر ہول میں سے آیا ہوں میری سادرہ لیول سانت ریول اسٹیس ٹو کے مدی ورتیس چلن تک پہنچ چکی ہے کیا ہے روسات سامراجے کے اندر سے کوئی ایسا مائے کا لال ہے جو میرے سے یہاں پر لڑنے کے لیے آئے گا اسی کے ساتھ میں وہ ہے کومبیکٹ ماسٹر جلدی سے اس اسٹیس کے اوپر چلانگ لگا دیتا ہے جہاں پر ابھی لڑائی شروع ہونے والی تھی اور سبی روسات سامراجے کے کومبیکٹ ماسٹر کو وہاں گوھر سے دیکھنے لگتا ہے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کی اس کو دیکھنے سے اس کی آنکھوں کے اندر گرنہ بری ہوئی ہو وہاں اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر بول ماسٹ جلدیس کا گصہ چڑھ جاتا ہے یہ یہ کیا ہو رہا ہے آخر کار مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے سبی کومبیکٹ ماسٹر کے منوبل کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے نہیں یہ غلط ہے یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا ارے آخر کار یہ ایک فرینڈلی میلس ہے تو انہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ بواستہوں میں یہ بہت زیادہ غلط تھا آخر کار کسی طرح سے کسی کو اس طرح سے دبانا کوئی اچھی بات بھی نہیں تھی میں تمہارا سامنا کروں گا جہاں پر ابھی بول ماسٹر جگدیسی بارے میں سوچ رہے تھے کی اچانک سے اکاس آگے بڑھتا ہے اور وہ اس چنوٹی کو سوگار کر لیتا ہے اور اسی ساتھ میں وہ جلدی سے اسٹریس کے اوپر چلا جاتا ہے اوہ اچھا تو تم ہو ٹھیک ہے چلو بینہ کسی تیری کے اس میز کو یہاں پر ہی شروع کرتے ہیں وہاں پر اب بینہ کسی تیری کے سوہل نے اکاس سے کہا اسی ساتھ میں اپنے ایک گندے کو چھٹکا دیتے ہی اس کے اندر سے انرجی فوٹ بڑھتی ہے جو پورے ایریا کے اندر فیل جاتی ہے وہ درسہ رہی تھی کہ اس کے اندر کتی خطرناک انرجی بری ہوئی تھی گگنویدی ہوایں چلنے لگی تھی پورا ہول بھر چکا تھا ارے ارے وہ تو چونگ سامراجی کے اندر سے پرسید سوہل ہے اہاں سوہل یہ تو بہت زیادہ خطرناک لڑا کو ماسٹر مانا جاتا ہے اور یہ ان کے اندر ٹوپ کے اندر کا ایک لڑا کو بھی ہے اہاں میں نے بھی اس کے بارے میں سنا ہے جیسے سوہل وہاں پر آتا ہے اور اپنی پاور کو انلس کرتا ہے نا اسی کے ساتھ میں بھیڑ کے اندر ہنگامہ مجھ جاتا ہے اور وہ سبھی اس کے بارے ہم بات کرنے لگتے ہیں ہاں ابھائی آج تو مجھ آ جائے گا آج تو ہمیں یہاں پر سوہل کی پاور کو دیکھنے کا موقع ملے گا حالانکہ وہیں دوسری طرف اگر آقاس کی بات کی جائے تو اب آقاس کا کیا ہونے مارا تھا وہاں دوسری طرف جہاں پر وہاں اسی طرح سے بات کر رہے تھے کہ سوہل نے اپنا حائقات موپر اٹھا دیا اور ایک پاہ مٹیک اس کی طرف لونس کر دیا پاہ مٹیک کے اندر کئی سارے سینا لیکھ لکھے ہوئے تھے اس کے اندر پیس کے اندر ایک جن بنا ہوا تھا وہاں اس کو دیکھنے کے بعد میں سبھی کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہے تری مور تھی پاہ مٹیک یہ 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 کان سے آ گیا اور اس کے اندر دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے اس کے اندر پرموک اپلوپدی حاصل کر لی ہے پرموک اپلوپدی یہ تو صحیح میں وہ جیادہ خطرناک ہے ارے ارے تمہیں سننا ہے کہ اس کے علاوہ جو سوہل ہے نا اس نے اپنی اس ایس کے اندر چوتیس یوتھ ٹیکنکس کو سیکھا ہے چوتیس یوتھ ٹیکنکس اسی طرح وہاں پر چرجیں فیل گئے تھے پوری بھیڑ اسی کے اوپر بات کر رہی تھی وہیں اس بھیڑ کے سبتوں سے بلکل بے خبر آگاز ابھی اپنی جگہ سے اوپر کی طرف اٹھنے لگا تھا اس کے ہاتھوں کے اندر وہی فلائنگ سویٹر تھا اور فلائنگ سویٹر وہی پر ہی رہتے رہتے اپیسوڈ ختم ہوتے ہوتے نیکسٹ اپیسوڈ سام کو آتے آتے اور ٹاسک دن سبھی کنپلیٹ کراتے کراتے ٹھیک ہے گائیس ٹاسک کو کنپلیٹ کراؤ پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر ٹاڑا بائی بائی